ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز اپواز کر رہے ہیں بی جے پی نیتا لگاتار کسانوں کو یہ سمجھانے میں جھٹے ہیں کہ نئے کرشی قانون کسانوں کے حط میں بنائے گئے ہیں اسی کڑی میں فتحبات میں آج بی جے پی نیتا اپواز پر بیٹھے لیکن بی جے پی کے اپواز کارکرب میں اس وقت ہنگامہ دیکھنے کو ملا جب کچھ کسان پولس پیریکیٹس توڑتے ہوئے اپواز اس تھل پر پہنچے اور چم کر نارے بازی کی گئے اس دوران کسانوں نے یہ مانگ کی ہے کہ وہ نئے کرشی قانون پر سمواد کریں اور کسانوں کی رائے لیں پولیز ہمیں یہاں پر پروٹیسٹ کرنے کے لیے مجبور نہ کریں ہم صرف ان کے سامنے بیٹھیں گے ہمیں ایک آسیانہ ہیدھر دیں دو ہم آرام سے بیٹھے دیں گے صرف سوال جواب ہوں گے کوئی ہم گارنٹی لیتے ہیں کسی پرکار کا کوئی ویہودان نہیں ہوگا میں یہی پرساسن سے اپیل کرتا ہوں اور دو تصویریں یہ ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں دراصل ایک طرف آخیتی قانون واپس دینے کی مانگ کی جا رہی ہے کہ کسان سنگٹھا نیتا ایک طرف دھرنا ستل پر ڈٹے ہوئے ہیں تو وہیں دوسری طرف کہیں نہ کہیں اس پورے ماملے کو لے کر جب سرکار کی طرف سے بھی پکش رکھا جا رہا ہے سرکار اس بات کو کسانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے تو اپواز کیا گیا تھا بھارتے جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے دورہ جہاں ان کا گھیراو کر لیا گیا اور گھراو یہاں پر کیا گیا کالے جھنڈے دکھائے گئے ہیں نارے بازی اس توران کی گئی اور بیریگیٹنگ وہاں پر حالاکہ پولس کے دورہ کی گئی تھی کیونکہ آشنکہ پہلے سے ہی تھی اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہی پولس پرشاسن کی موجودگی بھی وہاں پر درج کی گئی تھی لیکن کچھ ایسے لوگ وہاں پر آئے کسان سنگٹھن سے جڑے ہوئے جنہوں نے بیریگیٹنگ توڑ دی اور آگے وہ بڑھ گئے حالاکہ پرشاسن کی طرف سے ان لوگوں کو سمجھانے کی لگاتار کوشش کی گئی کہ شانتی پور طریقے سے اگر کوئی اپنی بات رکھ رہا ہے تو ان کو بات رکھنے کا عدیقار ہے اور اپواس کیونکہ یہاں پر بھارتے جنتہ پارٹی کے نتاؤں کی طرف سے یہاں پر کیا گیا تھا تو یہ دو تصویریں لگاتار ہمارے ساتھ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لگاتار دو تصویریں اور ہمارے سموداتا بھی ہمارے ساتھ اب جڑنے جا رہے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ اجے مہتا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اجے زرہ سب سے پہلے آپ سے یہی سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ستی بنی ہوئی ہے سرکار کی طرف سے کسانوں کو سمجھانے کے لیے اپواس کیا جا رہا ہے اور ایسے میں اس اپواس کا ویروت کیا جا رہا ہے کسان سنگٹھا نیتاؤں کی طرف سے کیا اس میں ابھی جانکاری مل رہی ہے شبیندو دیکھئے جس پرکار سے باجپا کی طرف سے ایک کال کی گئی تھی تین تینوں قریشی کانونوں کے سبرتن میں اور سویل کو لے کر کے ایک اپواس کا کال تھی پورے اس کال کے تحت آج شبہ جیسے درنستال پر لوگ پہنچے باجپا سے جڑے ہوئے لوگ نیتا کارے کرتا تھے ان کا ویروت کرتے ہوئے کسان بھی پہنچ گئے حالانکہ درنستال کو چاروں طرف سے پولیس نے بھاری بیریکیٹنگ کے ساتھ چوک کیا ہوا تھا پولیس بھی بہت مشکت کرتی رہی کہ کسی طرح سے درنستال سے ان کو دور لے جائے لیکن کسانوں کی سنکھیا کے آگے ان کا جو پولیس سے کم نظر آئی لیکن جو ہے موٹے دور پر ہم یہ آنکل کرے کی جو کسی پرکار کی جو اپنی اکٹنا کو ٹالنے میں حالانکہ سفل تو ہوئی ہے لیکن جس پرکار سے بھاچپا کی ایک کال تھی پانچ بجے تک کی دس سے پانچ بجے تک کی لیکن بھاچپا کے جو کارے کرتا ہے وہ بیچ میں ہی جو پاس کو ہم تصویروں کے ذریعے بھی دیکھتے ہیں کہ کئی کسان وہاں پر آتے ہیں اور اپواس اس طل پر ان کے ٹینٹ کو اٹھا دیا جاتا ہے وہاں پر بینر لگے ہوتے ہیں ان کو بھی اٹھا دیا جاتا ہے کیا اس کو لے کر کے ابھی کہا جا رہا ہے جی دیکھیں ابھی اس وقت دی موجودہ جو ہے یہاں پر جہاں پر اپواس تل تھا جہاں پر جو بھاچپا کارے کرتا بیٹھے دے اب اس وقت جو ہے باری سنکر کے اندر کسان اسی جگہ پر بیٹھے ہیں اور پردرشن کر رہے ہیں اپنی بیٹھا کر رہے ہیں اور اس بس طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھاچپا کے لوگ ہیں اپواس کے نام پر کسانوں کے ساتھ اپواس کر رہے ہیں کیونکہ ایک طرف کسان لڑ رہا ہے کرشی کانونوں کو لے کر کے دوسری طرف بھاچپا کے جو لوگ ہیں وہ کرشی کانونوں کے سمرتن میں اپواس کر رہے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ان کا ایک اپواس اڑا جا رہا ہے اس اپواس کی وجہ سے اور لام بند کسان ابھی بھی یہاں پر بڑی سنکھان کر رہے ہیں ملکل کسان لام بند ہیں اور لگاتار اس کو بتانے کی حالانکہ کوشش کی جا رہی ہے لیکن اپواس کے ذریعے جو تین کرشی کانونوں کے فائدے ہیں اگر وہ سمجھانے کی یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے تو آجے اس میں کتنے کسان ابھی تک اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں دیکھیں شبیندو ایک چیز بڑی یہاں پر صاف ہے جس پرکار سے تنکار کی طرف سے اور باجپا کاٹر کی طرف سے ایک پریاس کیا گیا تھا کہ کسی طرح سے کسانوں کو تین کرشی کانونوں کے فائدے بتایا جائیں لیکن کسان کتائی بھی اس موڑ میں نہیں تھے کہ ان کی باتوں کو وہ سنیں کسانوں کا سپس سے کہنا تھا کہ وہ ایسے کسی بات کو ایسی کسی آرگومنٹ کو نہیں سننا چاہتے جو باسپا نیتا کہنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کا سپس یہی کہنا تھا کہ کرشی کانون واپس لیے جائیں گے تب کوئی بات سنی جائے گی چھیک ہے آجے میں واپس لوٹوں گا آپ کے پاس لیکن حریش کولی بھی ہمارے سمجھ آتا ہمارے ساتھ جھڑ چکے ہیں ذرا ان کا بھی رکھ کر لیتے ہیں حریش ذرا ابھی تک کی استطیق کیا ہے کیا اس کو لے کر کے ابھی تک جانکاری دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ بھارتے جنتہ پارٹی کے نیتا منتری ویدھائک سبھی ایک کوشش میں ہیں کہ کسانوں کو سمجھایا جا سکے کہ یہ تین کشی کانون جو ہیں وہ صدار کے طور پر ہیں ان کے فائدے کے لیے ہیں اس بات کو کتنا سمجھ رہے ہیں بلکل اگر ہم یمنانگر کے ستیقی بات کریں تو جس پرکر سے پردیش پر کے اندر آج سوائیل کے سمرتن میں بی جے پی کا جو ہے کفواز سائرکرم رکھا گیا اور اسی پرکار سے یمنانگر کے اندر جتادری اناج منٹی گیٹ پر جو ہے بی جے پی کے جو بھرائک ہیں اور کہیں اس میں جو تیئر پرسن ہیں بی جے پی کے تو وہ یہاں پر موجود ہیں اور اسی طرف کسان بھی جو ہے یہاں پر ویروت کرنے پہنچے اور کسان جو ہے کسان سنگر شمیٹی کے بینر دلے اور بھاشیو کے جو بینر دلے جو ہے یہاں پر کئی کسان پہنچے تھے اور انہوں نے یہاں پر واسطل پر پہنچنے کا پریاض کیا اور انہوں نے جو ہے جم کر یہاں پر سرکار کے خلاف نارے باجی کی اور دونوں درستے نارے باجی ان کا کہنا تھا کہ سرکار ایک طرف جو ہے گریشی قانونوں کے لیے کسان اتنے لمبے سرد کروانے کے لیے لمبے سمجھ سے ڈٹے ہوں اور دوسری طرف بی جے پی آج ایس وائیل کے سمرسل میں جس پرکار سے گردی ہے تو ان کا یہ مجاک اڑایا جا رہا ہے اور اسی کو لے کر آج ہیروت کرنے پہنچے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف ایس وائیل کا سمرسل کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف جو تادوپور نلوی نہیر تھی وہ چل رہی تھی اور اسے سرکار دورہ جو ہے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا اس کو بند کر دیا گیا تو اس کا یہاں پر ہیروت جدائے گیا اور جب وہ کسانوں نے بی جے پی کے پواس سال پر پہنچنے کا پریاض کیا تو بھاری پولیس بل تو یہاں پر پینات تھا انہوں نے چیز چیز کر اٹھا کر کسانوں کو وہاں سے پیسے کیا لیکن کسان جو ہے کھرنا سال سے بلکل پاس ہی کسی والے کے بار جو سڑک ہیں وہاں پر ڈٹنگ ہوئے اور بھاری پولیس بل بھی یہاں پر پینات ہے یمننگر کے ایس پی بی ایس پی اور پرساشنی کا دیکھاری بھی یہاں پر موجود ہے اور کسانوں سے لگاتار بات چیز کریں ان کو سمجھانے کا پریاض کریں اور بھاری کسانوں سے بات چیز کر رہے ہیں اور انہیں سمجھانے کا پریاض کر رہے ہیں کہ وہ سڑک کے بیچ میں سے ار جائیں اور اس پرکار سے ویروت پرشن نہ کریں اور دونوں طرف سے ہی جو ہے نارے بازی آپ پر دیکھنے کو مل رہی ہے بی جے پی کہ وہاں سے اگر نارے لگائے جا رہے ہیں تو یہاں پر بھی جو ہے نارے یہاں پر لگائے جا رہے ہیں لیکن حریش جب ایک طرف دیش کے پردان منتری ہو چاہے کیندرے کرشی منتری ہو چاہے تمام بڑے دگج نیتہ ہوں جب اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تین کشی قانون جو ہیں وہ فائدے میں ہیں اس میں چھینہ کچھ نہیں گیا ہے بلکہ ایک وکلب دیا گیا ہے منڈیوں کے اندر تو اس بات کو لے کر کے کیا جو بار بار یہ عاروب بھی لگایا جا رہا ہے کہ وپکش جو ہے اس میں گمراہ کر رہا ہے کسانوں کو اس بات کو لے کر کے کسانوں کا کیا کہنا ہے اور اب میں وہی بار بار یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا اس سے بدلاف آیا ہے بیٹے کچھ سمجھ میں جب لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے تو لوگ سمجھ پا رہے ہیں کہ اس بات کو لگتا ہے شاید حریش سے ہمارا سمپر ٹوٹ گیا لیکن عجی مہتہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں عجی مہتہ کا بھی رکھ کر لیتے ہیں عجی میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ بار بار کوشش کر رہا ہے سرکار کی طرف سے بڑے دگج نیتہ میدان میں اترے ہوئے ہیں پردان منطری بھی اس سے پہلے تک سمجھا چکے ہیں تو اس کا اثر کتنا دیکھنے کو مل رہا ہے پہلے کے مقابلے اب تصویروں میں یا کسانوں کے دوارہ جو ویرود کیا جا رہا ہے اس میں کچھ انتر نظر آیا ہے کیا دیکھئے شبین بڑی ایک سمجھنے والی بات ہے کہ جس پرکار سے باجپا باجپا پارٹی کے ساتھ ساتھ تبدیش کے پردان منطری اور تمام جو منطری ہیں وہ سمجھانے کی کوشش تو کر رہے ہیں کہ یہ کریشی کیا گیا ہے لیکن کسان اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے حالانکہ ابھی جو ابھی پی ایم نے بھی یہ بات کہی کہ جو ہے نہ تو ایم ایس بھی ختم کی جائے گی اور نہ ہی منٹی پرانالیاں ختم کی جائیں گی کنٹیکٹ فارمنگ کو بھی جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے کسانوں کے فیور میں کیا جا رہا ہے تو کہیں ان چیزوں کو لے کر کسان جو ہے کہیں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے دوسری طرف جو بات ہے لگا تار سرکار یہ بھی کہہ رہی کی بکش کی جو ہے کسانوں کو گھبرا کر رہا ہے کسان جو ہے وہاں پہ روٹی ہے دیکھ رہا ہے لیکن کسان یہاں یہ کہہ رہے نظر آئے ہیں کہ ہم اپنی الگ سے لائن لے کے چل رہے ہیں ہماری طرف ایک ایمانگ ہے جو ہے کرشی کانونوں کو رد کر دیا جائے آپ اس کے اندر امیٹمنٹ کر رہے ہیں ہمیں امیٹمنٹ نہیں چاہیے آپ ہمیں سمجھانے کا پریاد کر رہے ہیں آپ سمجھائیے لیکن جو پہلے کرشی کانونوں کو جو ہے رد کر دیا جی یعنی تین کرشی کانونوں کو پہلے رد کیا جا اس کے بعد ہی باتچیت جو ہے آگے بڑھ پائے گی لیکن اپواز کا یہ راستہ کتنا سار تک نظر آ رہا ہے آجے کیونکہ بی جے پی یہ کوشش کر رہی ہے کہ اپواز کے ذریعے کسانوں کو سمجھا پائے لیکن وہیں دوسری طرف اپواز اس تھل پر ہی کسان نیتہ پہنچ رہے ہیں تو کتنا پربھاوشالی فی الحالی اپواز نظر آ رہا ہے آج کا جو سینیریو بنا ہے کہ حالانکہ جب سے یہ آناؤنس ہوا دو دن پہلے جب اپواز رکھا جائے گا انہی تاریخ کو اس دن سے لے کر کے ابھی تک جو ہے کسانوں کے اندر اس بات کو لے کر کا اکروش دیکھا گیا تھا کہ سرکار جو ہے جو مومنٹ چل رہا ہے اس کے انگیز جو ہے یہ اپواز کر رہی ہے اپواز رکھ رہے ہیں لیکن اس سے کیا ہونے والا ہے اس سے کچھ نہیں ہونے والا کیوں کسان ہی چاہتے ہیں جو ہے کروشی قانون رت کیا جائیں ساتھ ہی کسان آج اس بات سے لے کر خاصے اپوازشت بھی نظر آئے تھے جو اپواز ہے اپواز کیوں کیا کہا ہے کیونکہ وہ کسان تو لڑا ہی لڑ رہے ہیں دوسری طرح تو ہے بھاجپا کروشی قانونوں کے سمرتن کے اندر اپواز رکھ رہی ہے کہیں یہ مجاک تو نہیں بنا رہے ہیں اسی طرح کا جو لے کر کے کسان کے ہر ایک کسان کے اندر یہ اپروش دیکھنے کو ملا تھا آج جب بھاجپا کے جب اپوازشت کا کارکرم شروع ہوا تو کسان بڑی سنکھیں اندر پہنچے اور وہاں پر جو اپروش دیکھنے جو ملا ہوا یہی تھا کہ تمام جو وہاں پر بیریکیٹنگ تی توڑ دی گئی وہاں جو بینر پر پاٹ دی گئے اور بات صرف یہی کہنے کے لیے کہ جو کسی قانون ہے بلکل بہت شکریہ اس پر جان کر دینے کے لیے جائے اور اس پیچ اہم خبار یمنہ نگر سے جہاں اس وائل کو لے کر بی جے پی کا ایک دیوسی اپواز اور آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے اس وائل کے وشے پر آپ بی جے پی فل کر کے سامنے ہیں اور لگاتار اس کوشش میں ہے کہ اس وائل کے وشے کو بھی اٹھایا جائے اور پردیش کہ جب کرشی ملتری کی طرف سے بھی اس مدے کو اٹھانے کے لیے کہا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا بار بار کہ اس وائل کا مدہ آخر کیوں نہیں اٹھ رہا ہے کیوں نہیں ہریانہ کے کسانوں کے ساتھ ساتھ پنجاب کے کسان بھی اب یہی پر ہیں تو باتچیت ہو جائے اس وائل کو لے کر کے بھی اور کیوں آخر بیٹے کلمبے سمیسے ایک اس وائل کو لے کر کے دو پردیشوں کے بیچ ایسی استطیق بنی ہوئی ہے سمدھان تو ہونا چاہیے اور اسی کو لے کر کے آپ کو بتا دیں کہ اپی کا ایک دیوسیہ اپواس جس کی تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اناج بندی کے گیٹ پر اس وائل کو لے کر کے بیجے پی نیتاؤں کی طرف سے اپواس کیا گیا اور وہیں الگ الگ جگہوں کی تصویریں بھی لگاتار ہم آپ کے ساتھ سازہ کرتے رہے ہیں اس سے پہلے بھی پتہ آباد کی تصویریں بھی آپ کو دکھائی جہاں پر جب اب بھارتے جنتہ پارٹی کے نیتا اپواس پر بیٹھے تو کسان سنگٹھان کے نیتا وہاں پر پہنچ گئے کالے جھنڈے دکھائے نارے بازی کی گئی اور کسان نیتا مندیب سنگھ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کارکرم میں بہت سواغت ہے مندیب جی آپ کا ہریانہ نیوز پر مندیب جی اب جو اپواس کیا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ کوئی ڈیالوگ نہیں ہو رہا ہے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے سرکار کی طرف سے سمجھائے بھی نہیں جا رہا ہے لیکن اب تو وہ چاہے منتری ہوں چاہے کے اندرستر کے نیتا ہوں پردھان منتری ہوں بیتے روز بھی انہوں نے بتایا کہ اس میں چھینہ کچھ نہیں جا رہا اس میں تو وکلپ دیا جا رہا ہے کسانوں کو اور بیتے اتنے لمبے سمیں سے جو مانگ الگ الگ سنگٹھنوں کی طرف سے مندیوں کے اندر صدھار کی کی جاتی رہی تھی اس طرف ہم نے قدم بڑھایا ہے تو ویروت اب کس لیے دیکھئے جو قرشی پر جو قانون بنے ہوئے ہیں یہ لگا تھا خیر مینے سے لگا تھا رکھان اس پر ڈیبیٹ کرنے کی مانگ کر رہے تھے یہ بیعت ہونا چاہیے تھے لوگ سبا کے اندر پھر اس کے یہ قانون پارت ہونے سے یہ تھی یہ تو اتہ دے سرکار لے کے آئی ہے اور یہ تو بیعت کروانا نہیں جاتی تھی یہ سپس کہہ ہے کہ آپ کسی کی مانگو یہ اپواف کیے جا رہے ہیں ایس ویل کا مطاب اب تو دیکھی قانونوں اور دیکھئے تیس سے زیادہ کسار ہمارے سیجنس کے اندر یہ تو کلاشوں پہ اوپر بھی راجمیتی کر رہی ہے باجپا اور اس اندر کو دیکھنے کرنا چاہتی ہے ایس ویل کے مطاب کھا کر وہ پنجاب ہے رہنا کی ایسٹا کو توڑنے کا پریاف کر رہی ہے جب جمین ہی نہیں بچے گی ہمارے پاس پاری کیا کہہ کریں گے اور یہ تو باجپاپ اتنی میرے ساتھ سے جتنی ان کے ساتھ لوگوں کا نہیں یہی تو سمجھانے کی کوشش کی گئے مندیب سنگھ مندیب سنگھ پردھان منطری نے اسی بات کو صاف کیا کہ ایک تو ہم وقلب دے رہے ہیں ای پی ایم سی کے تحت پہلے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس قانون کے لاغو ہونے کے بعد ایک بار وصلوں کی خرید منڈیوں کے اندر ہو چکی ہے تو پردھان منطری نے بھی یہ پوچھا کہ دیش کے اندر کونسی ایسی سرکاری منڈی ہے جو بند ہو چکی ہے ہریانہ میں ایسی کونسی منڈی ہے جو اب پہلے کے مقابلہ بند ہو چکی ہے جرہاں وہ بتائیے آشنکاؤں کے آدھار پر اگر آپ سوال اٹھائیں گے تو کتنا جائز ہے بات یہ بھی ہے کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ زمینوں جب کسان کے بعد زمین نہیں رہے گی تو کہاں سے وہ پانی کا کیا کرے گا تو کہاں کونسے کلاؤز میں لکھا گیا کہ کسانوں کی زمین ہڑپ لی جائے گی یا چھن جائے گی ان سے زمین دیکھیں یہ دیش کی زمین جو اٹھائے گی مرد نہ پڑا ہمارے پہ پہلے مندیب سنگھ جی وہ تو ختم ہو چکے ہیں نا یعنی کی یعنی کی مندیاں تو ابھی بھی چل رہی ہیں سرکاری خرید تو ابھی بھی اپی ایم سی کے تھوئی ہو رہی ہے نا سرکاری مندیاں تو ابھی بھی چل رہی ہیں بند تو ہوئی نہیں موسیقی 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 لینا چاہیے تھا یہ سوڑا جب کہ کچھانوں کو تو بیری دیگر لاتے رکھا تھا کر کے گوتی کی کٹر صاحب نے کر کے گوتی مٹی ڈال دی گئی اور جس میں ہمارے لوگ شید ہو گئے آپ نے دیکھا وہ موڈا لکے اندر ایک نرکا جنگ رڈکا تھا وہ ان کی بیری دیگر کچھار مٹی ڈالنے کارل وہ کراکٹی کی پیٹ میں آ گیا اور اس نے اپنی جان کو آ دی اب یہ ہمارے کو مار رہے ہیں اور کچھان انتا کندر کھان رہے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے کچھا ہی تنا ہے لوگوں کے اندر میرے پار سے کچھا ہے کچھا ہے کچھا ہے تو کہ یہ بیٹھرا بہت مشکل ہے جب ہم بیٹھے ہیں ہم میں یہاں چپیس داری سے لگا تھا میں بھی ٹکری بارٹر پر ہم ہمارا دے رہا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ خرد پر خراب پجارنی بہت چھن ہے اور ترکار کو یہ سوچنا چاہیے جب رنوں کو نہیں چاہیے لوگ سنپا کہہ رہی ہیں ہمیں یہ تنوں نہیں چاہیے تو سدھار کیسے ہو سکتا ہے مندیب سنگی مندیب سنگی کسانوں کے لیے اگر سدھار کیا جانا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ تین کرشی قانون تو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو سدھار یا پھر یہ ہو کہ کسان جو پہلے کی ستھی میں تھا وہ ٹھیک تھا یا تو ان تین کانونوں کو ہٹا کر کے کسانوں کی جو ستھی تھی ان کو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے یا ان کے لیے اگر کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے کوئی سجھاو بھی تو ہو نا کسان کو اس کا منافع ملے گا اس کا منافع ملے گا ہم نے تو دیکھا ہے کہ ہر راجنی تک دل نے آج تک کسانوں کے ماملے پر راجنی تی ہی کی ہے اور اس میں بہت لمبے سمیت تک راجنی تی ہی ہوئی ہے اور ایک لمبے عرصے تک سوامی ناتان آئیو کے سفارشیں جب لاغو کرنے کے بات تھی تو بہت سارے سمیت تک انتظار کسان صرف کرتے رہے تھے لیکن آج چلیے میں تو یہ مانتا ہوں کہ کسان کم سے کم یہ بات سمجھ پا رہے ہیں کہ ان کے لیے بہت کچھ ہونے جا رہا ہے اور اگر ہو رہا ہے اگر صحیح بھی ہو رہا ہے تو بھی اور اگر غلط ہو رہا ہے تو بھی کم سے کم کسان اب سجگ ہیں اس بارے میں اپنی بات رکھ رہے ہیں تو اب سمجھ پا رہے ہیں جب یہ اور بتائیے دیکھئے جو بھی چھتا میں پارٹیاں جتی ہیں وہ بڑی کمپنیوں کے بڑی کارپوریٹ گرانوں کے دین کام کرتے ہیں تو یہ چلاب میں بڑا چندہ ہوں سے لیتی ہیں ان کے دینی یہ اکمالوں یہ ترون پاک کرتے ہیں یہ عام جنگتا ہے عام جنگتا تو اتنا دیتے ہیں وہ عام جنگتاں کے درافت نہ ہو انہوں نے ووٹ پاک کرنے ہیں چی کے سارے چی کے اسی نشہ میں یہ کام کرتے ہیں چی کے وہی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ راجنیتی آج تک ہوتی رہی ہے ہر دل نے صرف راجنیتی کی ہے کسانوں کے کندے پر رکھ کر کے اپنی بندوق چلائی ہے نشانہ ساتھنے کے لیے اور چاہے سامنے کوئی بھی دل ہو اور سرکار کسی کی بھی ہو راجنیتی ہمیشہ سے کسانوں کے وشائے پر ہوتی رہی ہے بھارتے جنتہ پارٹی سے اس وقت پرابکتہ ہمارے ساتھ کارکرم میں جھوٹ چکے ہیں وریندر سنگھ چوہان جی بہت سواگت ہے چوہان صاحب آپ کا کارکرم میں میں ذرا اس بات کو سمجھ رہا ہوں کیونکہ کسان سنگٹھن کے نیتہ جب ہمارے منچ کے ساتھ جھوٹ رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تین پرشی کانونوں کو لے کر کے ناراضگی ہے جب تک وہ واپس نہیں ہوں گے تب تک سمدھان کا راستہ آگے کھولے گا نہیں اور وہی بات اپفاظ کو لے کر کے بھی ہے جب بات یہاں پر کانونوں کو لے کر کے ہو رہی ہے آپ سمجھائیے لیکن S.Y.L. کا جب وشے آپ جوڑ دیتے ہیں تو یہاں پر ویروت بھی ہوا ہے آج تو دیکھئے دو چیزیں بس کو سمجھنی پڑے گی کہ اگر کرشک ان کے خلاف کچھ لوگ دیش میں پردرشن کر رہے ہیں وہ کسانوں سے جڑے ہوئے ہیں ان کا اچھا یا برا ہونا وہ کسانوں کو پردرشن کرتا ہے ٹھیک اسی طرح ہے ہریانہ کے کسان جن کو جب سے ہریانہ بنا ہے تب سے آج تک ستلو جیمنا لنک نہر گئے کہ پانی کی ان کو انتظار ہے ان کی انتظار میں ان کی جمین بنجر ہے ان کی آرسی سمجھتی پر برا اثر پڑا ہے تو وہ بھی اتنا ہی محبتکون کسانوں کے ہریانہ کے کسانوں کے جیون سے جوڑا ہوا مردر جی لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو بار بار جی کہ آپ نے کہا میں اتر گئے دوں میں یہ کہی رہا ہوں کہ ہم دونوں کو جوڑ نہیں رہے ہمارا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کرشی قانونوں کا سمبند ستلو جیمنا لنک کے پانی سے ہے لیکن پنجاب کا کسان ہمارے یہاں آیا ہے ڈلی میں پردرشن کرنا چاہتا ہے ڈلی کے دروازے پر اور پنجاب کے کسان سے ہم کہیں دشک سے اپنا پانی مانگ رہے ہیں اس پانی کا لکھت فیصلہ پرسوں کی قانونی لڑائی کے بعد مانینیہ سربوچ نے آیا ہے ہریانہ کے پکش میں کر چکا ہے اس پر ہم نرند پر اس کے لئے یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں چوان صاحب کی بپکشی خیمہ اس بات کو لے کر کہ ہی حملہ ور ہے کہ جب فیصلہ ہریانہ کے پکش میں ہیں تو آگے کی قدم تو سرکار کو اٹھانے ہوں گے نا نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں سرکار کو اٹھانے سرکار لگی ہے اس کام میں لیکن صاحب پنجاب کی سرکار پنجاب کے راجنسک دل وہ پنجاب کے کسان کا بہانہ بنا کر کے وہ ایک بود پانی دینے کے لئے تیار نہیں ہے وہ پانی دینے سے صاف انکار کرتے ہیں سربوچ نے آلے کے فیصلے کے باوجود تو پنجاب کے جو ہمارے بھائی ہریانہ آئے ہوئے ہیں پردرشن کرنے کے لئے ان سے ہمارا یہ پرشن کرنا واجب بنتا ہے کہ ہم نے دشکوں کی لمبی لڑائی عدالتوں میں جیٹی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے انہیلو سے پروکتہ سنینی بھی ہمارے ساتھ جو چکے ہیں کاریکرم میں سنینی صاحب بہت چواگت ہے آپ کا کاریکرم میں بھائی جنتہ پارٹی کے پروکتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپواز تو ہمارا عدھکار ہے مطلب ہم بھی تو اپنا ویروت ظاہر کر سکتے ہیں اپنا پردرشن کر سکتے ہیں یہ تو ہمارے پاس بھی عدھکار ہے تو ہم جب اپنے عدھکاروں کا استعمال کر رہے ہیں تو ہمارا ویروت کیوں ہو رہا ہے اگر کوئی اور اگر کسان سنگٹھن کے نیتہ یا کوئی بھی راجمی تک دل اگر ویروت ظاہر کرتا ہے تو ہم تو نہیں روکتے ہیں لیکن اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمارے تو تمبو اکھار لے گئے یا بینر لے گئے یہ کتنا سہی ہے اس بات سے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ کسانوں میں کتنا روز ہے یہ اس بات کو سمجھی نہیں رہے کہ آج کی جو سنسٹیوٹی ہے آج جس پرکار سے کینڈری سرکار نے کالے کانون پاس کرے کرونا کے مہاں مہماری کے تائم پر کس طرح جہاں دیش زاری ہو اور کس طرح سے اپڑا دفری میں کر کے بینا ڈیبیٹ کیے ڈیبیٹ کے بعد بھی بینا وہ جو راجہ سبا میں جو پرکلیا تھی جس طرح سے انہوں نے کیا ہے سارے دیش کو معلوم ہے آج یہ ان کو ایس ویل کی بات یاد آتی ہے نومبر دو جار سوڑا کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اندر سرکار کا انہوں نے انہوں نے خود حلپنا ماتے کے کہا تھا جی ہم دونوں کو بیٹھ کے ہم اس کا نیراکن کر دیں گے نرمان کا کام جلدی کرا دیں گے یہ خود تو اس میں راج نیتی کرتے رہے اگر چاہتے تو اس تیمیں کو کس طرح آپ بھی تو لے کر پہنچے تھے نا سر کسیان جب جانتے ہوئے بھی کہ اس وقت کچھ نہیں ہونے جا رہا انڈین ایسٹرن لوگ دل بھی تو پہنچے تھے نا کسی لے کر کے نہر خودنے کے لیے وہاں پر سدبیر جی آپ کو بھی پتا تھا کہ راج نیتیک محول ہے فائدہ لینا ہے کسیان لے کر کہ آپ بھی تو پہنچے تھے وہاں پر نہر خودنے کے لیے آپ نے بھی وہاں پر پھوپ گھڑے کیے تھے ہاں ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھنے کی بات ہے جب ساری پوزیسن ایریانا کے پوزیسن نے یہ کہا تک میں پرائم منسٹر سے ٹائم لے دو مکہ مدری نے کہا تھا ٹھیک ہے آج تک یہ میٹنگ تو کرانی پرائم منسٹر سے اس مدی پہ اس وائل کے مدی پہ آج جب یہ پنزاب کے ایریانا کے لوگ کوئی جو کسانوں کی ٹوٹلی جو چھیک ہے یہ بار بار کھا جاتا ہے کہ death warrant پر sign کر دیا لیکن کیسے ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کرشی صدار ہیں چھیک ہے چوہن صاحب یہ کرشی صدار سے death warrant کیسے بن گئے ہیں آپ سمجھانے ہی پا رہے ہیں اس لئے تو گمراہ ہو رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے کسانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بیچ کا جو gap رہا ہے اس میں تو کسان جو ہے آپ کی باتوں کو مانی نہیں رہے ہیں کون نہیں مان رہا دھرنستل پر کون ہے چوہن صاحب دھرنستل پر کون ہے دھرنستل پر کون سے دھرنستل کی بات کر رہے ہیں سنگو بارڈر ٹیکری بارڈر ڈلی سے لیکٹو جتنے بھی لاکے ہیں پردیش کے اندر جہاں جہاں پر بھی آپ دیکھیں نا جہاں پر آپ اتواس کرنے کے لئے بیٹ رہے ہیں وہاں آپ کا ویروض ہو رہا ہے کالے جھنڈے دکھا جا رہے ہیں پردیش کے اندر ہے بیروض کریے کالے جھنڈے دکھا لیتی ہم کو کوئی آپتی نہیں ہے لیکن ہمارے دھرنستلوں پر جہاں ہم انشن کر رہے ہیں اپنے حق کے لئے اپنے پردیش میں وہاں کچھ لوگ بدتمیجی کرنے پہنچیں ان کو آپ یہ اس کو پردیش کے اندرک پاک کہیں گے کیا منبنیہ ہے غور منبنیہ کر رہے ہیں آپ اندولن کرے پردرشن کرے تو ٹھیک ہر بھی جنتہ پارٹی ہریانہ کے کسانوں کے لئے پانی مانگ لے کے لئے انشن بھی کرے تو آپ وہاں دوڑ بورکر میں پہنچیں گے یہ کہاں کی زیاست ہے کہاں کا کسانوں کا حصہ ہے تو ایسے ہی اپواس زاری رہے گا چوان صاحب اپواس زاری رہے گا آپ پر یہ پردرشن کس میں روکا آپ کو سرنگو بورڈر پر بیٹھیں آپ بیٹھیں ہیں نا کسان بھارتی جنتہ پارٹی کا کاری کرتا بھی ہے کسان دیش کا بہت سنکھا پنجاب کے کسانوں کو چھوڑ کر ہریانہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ جد لگتے ہیں ان کو چھوڑ کر کے دیش بھر میں کسان سہجتہ سنگ کانونوں کو سیکار کر رہے ہیں چیک ہے لیکن کتنی یہ بات کسان ہی سمجھ پا رہے ہیں یہ بڑا سوال ہے بہت شکریہ پنجاب کے کسان سے بلکل بہت شکریہ بہت شکریہ آپنا سمجھ دینے کے لئے سدبیر جی بھی ہمارے ساتھ کاریکرم میں جڑے سینی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی کاریکرم میں جڑنے کے لئے لیکن کسانوں تک یہ بات کیسے پہنچے گی سرکار اس کوشش میں ہے کہ اپنی باتوں کو سرکار تک سرکار کے ذریعے جو ہے کسانوں تک پہنچائی جا سکے لیکن کیا وہ بات پہنچ پا رہی ہے کسان کتنا اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ قریشی سدھار کے قانون ہیں یا واقعی میں موسیقی